کیا ہاتھ میں آگئے ایک بدماش دور سے دیکھ رہا تھا اور اس نے دیکھا اتنی بڑی مچھلی بڑا حیران ہوا تعجب ہوا اس کے پاس گیا اور دھونس دیکھر کہا کہ یہ مجھے دے دے اس نے کہا بڑی محنت سے کمائی ہے اور آج بیچوں گا اپنے بچوں کے لئے کچھ روزی کماؤں گا تم خرید لو کہا شرافت سے مجھے دے دے نہ کہہ رہا ہوں اور اس سے چھین کر وہ چلتا بنا مظلوم آدمی نے دوبارہ محنت شروع کر دی اس کو جاتا ہوا دیکھ کر وہ مچھلی کو لے کے جا رہا تھا جب مچھلی تازہ تازہ سمندر سے نکلتی ہے یا دریا سے نکلتی ہے تو وہ تڑپ رہی ہوتی ہے اس تڑپ کے دوران اس مچھلی نے اس بدماش کے انگوٹھے پر کاٹ لیا اب وہ بائٹ جو تھا وہ زخم بن گیا اب ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے دیکھا کہا یہ تو بہت زیادہ خراب ہو گیا زخم یہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا کہا ٹھیک ہے کاٹ دو دوکٹر نے کہا برنہ ہاتھ خراب ہو جائے وہ ہنگوٹھا کٹ گئے اب وہ زخم پھر بھی صحیح نہ ہو پھر تکلیف تڑپ رہا ہے اب ڈاکٹر کے پاس گیا بھائی ہنگوٹھا کٹ گیا اب بھی صحیح نہیں ہو رہا کہا زخم تو برابر چل رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے ایک کام کرو ہاتھ کٹ دو پنجہ کٹ دو ورنہ یہ اور اوپر چڑ جائے اب مرتا کیا نہ کرتا یہ ہاتھ بھی کٹوا دیا پنجہ کٹوا دیا لیکن پھر وہی تکلیف تکلیف ختم ہونے کا نام نہیں لی یہاں تک کہ مزید اوپر کلائیوں پہ وہ درد بڑھنے لگا دوکٹر کے باز گیا بھائی زخم بھی ختم نہیں ہو رہا اور یہ درد بھی نہیں جا رہا دوکٹر نے کہا یہ اوپر کونی پہ جا رہا ہے تم کونی دکھات کٹوا دو ورنہ یہ تمہارا مزید زخم خراب ہو جائے گا اوپر چڑ جائے گا اس نے اوپر کونی دکھات کٹوا دیا لیکن وہی درد جا نہیں رہا یہاں تک کہ بازو اس کو پورا کٹ کٹنا پڑ گیا اس دوران اس کو کوئی شخص مل گیا اللہ والا تھا اس نے کہا تو کچھ یاد کر کہ تُو نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی اس نے کہا کہ ہاں واقعی یہ جو زخم ہوا تھا یہ زیادتی کے سبب ہی ہوا تھا میں نے ایک شخص سے مچھلی چھینی دی اور اس مچھلی نے مجھے بائٹ کیا تھا اس شخص نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اسی کی بدعا کا نتیجہ ہے جا اور اس سے معافی مانگ ورنہ جیسا تُو نے کیا ہے تو ایسا ہی بھر رہا ہے تُو اب وہ پورے شہر میں اس کو تلاش کرے یہاں تک کہ وہ مشہرہ اس کو مل گیا وہ اس کے پاس جا کے اس کے قدموں میں گر گیا اس سے معافی مانگنے لگا کہنے لگا کہ اللہ کے لئے مجھے معاف کر دو مجھ سے غلط ہی ہو گئی بھول ہو گئی کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس بھل مانس نے اسے معاف کر دیا اور مابلہ ختم ہو گیا لیکن اس نے آخر میں جاتے ہوئے ایک بات پوچھی کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات پر دعا کی تھی میرے بارے میں تو اس مشہرے نے کہا کہ میں نے کوئی بدعا تو نہیں دی تھی البتہ میں نے میرے زبان سے یہ جملے ادا ہو گئے نکل گئے تھے کہ اللہ آج اس شخص نے جس طرح اپنا پاور مجھے دکھایا ہے اپنا زور مجھے دکھایا ہے اے مولا تو اسے اپنی طاقت دکھا ہے بس میرے موہ سے یہ نکلا تھا اور اللہ نے تجھے طاقت دکھائی ہے اس سیڈیو پر اپنے شیئر کریں تاکہ ہر مسامان بے تک پہنچے